شدید گرمی جھلساتی دھوپ میں بھی جماعت اسلامی عوامی خدمت کے لئے پیش پیش احمد سلمان بلوچ اور الخدمت کی جانب سے وحضت روڈ پر تھندے پانی کا سور لگایا گیا مزید جانتے ہیں سمرہ فاطمہ سے سمرہ بتائیے کیسے انتظامات کیے گئے شدید گرمی اور جھلساتی دھوپ میں بھی جماعت اسلامی عوام کی خدمت میں پیش پیش ہے جماعت اسلامی اور الخدمت کی جانب سے شہر کے دیگر مقامات سمیت بہتر روڈ پر بھی صاف پانی کا اسٹرال لگایا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو صاف پانی کی بوتلیں پرام کی جارہی ہیں جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں انہیں صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے اور وہ اٹھنڈے پانی سے مستفید ہو رہے ہیں رہنما جماعت اسلامی حمد سلمان بولوج صاحب میرے ساتھ موجود کہ ان سے جان لیتے ہیں اتنی شدید گرمی ہے اس میں بھی آپ اتنا ایکٹیو ہیں کیا کہیں گے کس طرح سے لوگ ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں بہت شکریہ جماعت اسلامی خدمت کے کاموں میں ہمیشہ پیش پیش بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر پیلو کے اوپر کام بھی کرتے ہیں شدید گرمی ہے گرمی کی لہر ہے ہیٹ سٹروک ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اس علاقے کے اندر ہر اہم چوک کے جہاں پر لوگ دیاری دار طبقہ موجود ہوتا ہے کہ لوگ بس ٹاپ کے اوپر موجود ہوتے ہیں لوگ کھلی فضاء کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کے درمیان موجود ہیں اگر ہم اسی طرح چھوٹے چھوٹے فلائی کاموں کے اوپر کام کریں تو معاشرے کے اندر ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں شکریہ جنگی گفتو کو آپ نے سنی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی ہر سیکٹر میں عوامی خدمت میں پیش پیش ہے اور اگر ہم اسی طرح سے کام کرتے رہیں تو معاشرہ جو ہے سمرہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا